الحمد للھا نباله والسلام علی مظہر جماله وعلی اصحابه و آلہ اما ما نفع باللہ من الشیطان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہا نبیج انہا اصلنا کا شاہدہ صدق اللہ مولانا العزیم و صدق رسوله النبی کریم الغمین و راوح الرحیم السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ السلام علیکم یا سیدی یا حضرت اللہ السلام علیکم یا سیدی یا سیدن یا محیدین وعناء آلیکم و اصحابیک یا قائدن خرد محجلین سادات اکرام مقتدر علماء اکرام معزز حضرین و سامین آج ہماری انتہائی سعادت بندی ہے کہ اللہ کریم نے ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہی وسلم کی ذات اکرامی سے محبت کے اظہار کا ایک موقع تاخرم آیا ہے میرے دوستو میرے بھائیو آج کا دن ہمارے لیے انتہائی کی امیتی ہے آپ اگر کسی بھی صوفی بزرگ کا مطالعہ فرمائیں حضرت سلطان قابل کا مطالعہ فرمائیں حضرت بابا فرید کا مطالعہ فرمائیں حضرت میاں محمد بخش آرکھ بکھڑی کا مطالعہ فرمائیں تو ہر بزرگ یہ کہتا ہویا سنائی دیتا ہے ہر بزرگ یہ کہتا ہے پچھلی راستی رحمت رحمتی کرے بلند آوازہ بخشش منگن مالیاں کارن کھلا ہے دروازہ اور ایک مقام پہ یوں انشاء فرماتے ہیں جنہ حل صویرے جو تھے وہ حالی ہو گئے فکے امی جاگ محمد بخش آرکھ بزایاں تیرے والدکے امی جاگ محمد بخش آرکھ بزایاں تیرے والدکے اور حضرت اقبال فیل فیش رام کہتے ہیں اتار ہو رومی ہو رادی ہو غزانی ہو کچھ نہیں کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہے سہر گاہی حضرات اقبال کہتے ہیں اتار بنے ہیں تو سہری کے وقت بنے ہیں رومی بنے ہیں تو سہری کے وقت بنے ہیں ساتھی بنے ہیں تو سہری کے وقت بنے ہیں آسف وجہ کیا ہے ان بدلوں کا مسئلہ کیا ہے ان کی نفسیات کیا ہے کہ ہر بابا یہ کہتا ہے سبح اٹھو اٹھو اٹھ کے اپنے کشکول اس مالک کے سامنے پیش کرو اپنا قاسہِ گدائی اس کے سامنے پیش کر دو اور اس کی بارکار میں پھر سوال کرو کہ مالک میں تیری بارکار کا سوالی ہو میرے اس کشکول میں شیرات ڈال دے میرے کاسے میں شیرات ڈال دے آخر وجہ کیا ہے یہ کس وقت کی تربلین کیوں کرتے ہیں اصل میں وجہ یہ ہے کہ جس لمحے میں رات کے جس لمحے میں میں دین دفعہ کہوں گا رات کے جس لمحے میں اللہ نے اس کائنات کو اپنا محبوب اٹھا سامایا تھا اس وقت سے اللہ قریب کی سنت جاریہ ہی یہ ہے کہ جب بھی وہ وقت آتا ہے اللہ کی رحمت کے دریاں میں دوریانی آجا جائے اللہ قریب اپنے بندوں کو نماز دیتا ہے وہ حسیت کا بقام عطا ہوتا ہے تو اس وقت عطا ہوتا ہے لوگ کتب بنتے ہیں تو اس وقت بنتے ہیں لوگ ولی بنتے ہیں تو اس وقت بنتے ہیں کسی تو عطا کا فائم بھی آجاتا ہے تو اس وقت بھی آجاتا ہے اس کا مقصد یہ اللہ کہ جن لمحوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں وہ خاص تمہیں ہیں اگر اس گھڑی کا یہ مقام ہے کہ ہر کوئس اس گھڑی میں اللہ کریم کی رحمتیں کئی گنوں ہو کر پھلتی ہیں تو جس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں جب وہ دن لوٹ کے آتا ہے جب وہ دن پھر کے آتا ہے دو دن پھر کسی طرح اپنے جلو میں اپنے جمن میں پھر کرنے لے کر کے آتا ہے اس لیے میرے دوستوں میرے بھائیوں آج نماز جانے کا وقت ہے آج نماز جانے کا دن ہے آج انعوم کا دن ہے آج رحمتیں مصور کرنے کا دن ہے آج پھر کرنے مصور کرنے کا دن ہے آج اللہ کی نایات مصور کرنے کا دن ہے آج اللہ کرنے کی بارگاہ میں مقبول ہونے کا دن ہے اس لیے ہمیں اس دن کو درود پڑھتے ہوئے بزارتا ہے سلام پڑھتے ہوئے بزارتا ہے نا پڑھتے ہوئے بزارتا ہے اپنے آجر کی بارگاہ میں عدیعہ عقیدت پیش کرتے ہوئے بزارتا ہے حضرات میں آپ کو حلمت میں بڑی اہم بات کہنا چاہتا ہوں یہاں یونیس میں آپ آئے ہیں آپ کو یہاں ہم کتنی اتیاب کرنی چاہیے اور کسی اتیاب تو پھر اپنی پریکٹیٹر لائک میں باقی جو ہے وہ پورے سال کے اندر اس کو اپلائے کیسے کرنا ہے میرے دوستو ہم خوارہ بہت رہی ہیں ہم یہاں داروں کی امتحان میں ہیں دنیا داروں کی امتحان ہے اور ہم امتحان دے رہے ہیں اور ہمارے امپر اللہ کریم میں جو نگرانی مقدر کا لچی ہے وہ بہت قسم ہوتی ہے سب سے پہلے تو میرا اللہ خود ہمارا نگران ہے اللہ خود ہمارا نگران ہے اگر آپ قرآن مقدرس کا مطالعہ فرمائیں تو ہر دوسری آیت کے بعد جہاں آیت ختم ہوتی ہے وہاں نکھا ہوتا ہے اللہ سمی ہے اللہ بصیر ہے اللہ دیکھنے والا ہے اللہ جاننے والا ہے تم جو بھی کرو تم جاہے خلوت میں کرو تم جو کچھ کرو تم جو کچھ بھی کر رہے ہو اللہ اسے جانتا ہے اللہ تمہارے ساتھ ہے ہم تمہاری ساداک جبی جرید رہتے ہیں حضرات بہترم یہ خوشی کا مقام ہے کہ مالک ہمارے ساتھ ساتھ ہے اس کے نگاہ کرم ہمارے ساتھ ہے لیکن ساتھ سی ساتھ اگر میرا نبیہ دوست نہ ہو اگر میرا قوم دوست نہ ہو اگر میری جان دوست نہ ہو اگر میری مفتاق دوست نہ ہو اگر میری رفتاق دوست نہ ہو اگر میری سروتیں پاک نہ ہوں اگر میری جلوتیں پاک نہ ہوں تو پھر میرے لیے یہ شرمیل لگی کا مقام بھی ہے شرمیل لگی کا مقام بھی ہے شرمیل لگی کا مقام بھی ہے ہم دیکھو یہ بات آس پر رکھنی چاہیے قرآنِ بکجس میں بار بار کہا جاتا ہے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے اللہ تمہارے ساتھ ہے تو ہمیں اللہ کی بارکاہ میں سکر ہونا ہے حضراتِ محترم دوسرے نمبر میں جو ہمارے عفت نگرانے اُگرر ہے اللہ نے جو ہمیں رسول عطافت ہوایا ہے وہ رسولِ قائنات ہے وہ رسولِ رب العالمین ہے وہ رحمت اللہ العالمین کی شان رکھتا ہے حضراتِ محترم اس کو میرے رب نے بڑے پیار سے قرآن کرنایا اور قرآن یا ایوہن نبیوں اے قید کی خبریں جاننے والے انہا اکثرنا کا شاہدہ ہم نے تجھے ساری قائدات کے حقائق کا قواہ بنا کر کے بھی جایا حضرات قواہ کے لئے سب سے پہلے یہ ضروری ہے کہ وہ رنہ ہو دوسرے نمبر میں ضروری ہے کہ وہ دیکھ رہا ہو دوسرے نمبر میں یہ ضروری ہے کہ وہ سمجھ رہا ہو جو تجھے نمبر میں یہ ضروری ہے کہ وہ بولی جائیں گا ہو حضرات جب اللہ کرین فرما رہا ہے یا ایوہن نبی انہا ارسلنا کا شاہدہ محبوب ہم نے آپ کو شاہد بنا کر کے بھی جا ہے تو پھر میرا اور آپ کا یقین ہے کہ میرا نبی قلبی لندہ تھا میرا نبی آگ بھی لندہ ہے میرا نبی قلبی لندہ تھا میرا نبی قلبی لندہ تھا میرا نبی قلبی لندہ تھا میرا نبی آگ بھی لندہ ہے اسی لئے تو میرے امام نے جسم اٹھا کیا جلا لیا تو لندہ ہے واللہ تو لندہ ہے واللہ میرے جسمی آدم سے چھوک جانے والے تو حضور زندہ ہے آپ سارے لوگ بھی زندہ ہے حضور تکبیر نعرہ رسالے چشن عید ملاد النبی ایک تفقیر پہ نعرہ لگا تھا نعرہ ہے تکبیر نعرہ ہے تکبیر زندہ بار اللہ نے ہمارے نبی کو شاہد بنا کر کے بھیجا ہے ہمارا یقین ہے یہ اتقاد ہے حقیدہ ہے کہ انہیں اُسوہ دکھا ہوں کنبتِ صلی اللہ علیہ وسلم میں تصریف فرما ہو کر میری تقریر بھی سن رہے ہیں میرے دل کی گھرکنوں سے بھی واقع ہیں واللہ باللہ تلہ واللہ باللہ تلہ واللہ کی موجودی میں اس خوبصورت احسان میں میں یہ میں آپ کر رہا ہوں کہ میرے نبی اپنے امتِ خلال میں دن راتی ہیں اور ہمارا پشاہدہ بھی فرما رہے ہیں جب کبھی پشاہدہ فرما رہے ہیں تو پھر اب ہمارے لئے ہماری کی کتنی گنجاج رہ جاتی ہے لاعبالی پنگ کی کتنی گنجاج رہ جاتی ہے بیرنمالی ہونے کی کتنی گنجاج رہ جاتی ہے حضرات کسی سے زیادتی کرنے کی کتنی گنجاج رہ جاتی ہے کسی سے سن کرنے کی کتنی گنجاج رہ جاتی ہے کسی سے جھوٹ کھوڑنے کی کتنی گنجاج رہ جاتی ہے کسی سے پدھیانتی کرنے کی کتنی گنجاج رہ جاتی ہے اللہ sunflower قریب کی رہاں گرامی بھی ہمیں دیکھ رہی ہے اور ہمارے رسول بھی ہمیں دیکھ رہی ہے ہمارے رسول بھی ہمیں دیکھ رہی ہیں ہمارے رسول بھی ہمیں دیکھ رہی ہیں اور اسی لیے تو اسی لیے تو ہم اپنی آقا کے حسل کرتے ہیں جب بھی کپٹے ہوئے سہراؤں میں گر جاتا ہوں جب بھی کپ دے ہوئے سہراؤں میں گر جاتا ہوں میرے آقا مجھے دامن کی حوالے دے ہیں جب بھی کپ دے ہوئے سہراؤں میں گر جاتا ہوں میرے آقا مجھے دامن کی حوالے دے ہیں اور دیل آؤ یوسف کو شیری سن کو تو ہے بھرے حضرت قائلہ علام فریق سائرِ حفظ دبانے ساتھ آتے ہیں لیل آؤ یوسف کو شیری سن کو تو ہے مجھے محبو منصہ ہوئے جب بھرکے دیبا دیکھا محبو منصہ ہوئے جب بھرکے دیبا دیکھا اور بھروں پریوں پہ کہاں آئے تبیہ تکنی بھروں پریوں پہ کہاں آئے تبیہ تکنی آتے ہیں جو سگئی آپ سے علفت کے مدے آتے ہیں جو سگئی آپ سے علفت کے مدے حضرت قطرم حضرت قطرم حضرت قطرم کو اللہ قریب نے بقا میں شاہد یہ سے نواز کر کے پھیجا ہے یہی وجہ ہے میدانِ پتر سے جب اللہ قریب نے مسلمانوں کو فتح مبین ادا فرمائی اب پیسرہ ہوا جو قیدی ہوئے ہیں ان سے فدیہ دیا جائے اور فدیہ لے کے ان کو چھوڑ دیا جائے اور جو پڑے لکھے ہیں وہ آنپر مسلمانوں کو پڑھائیں حضرت قطرم سب سے پہلے حضرت عباس حضرت سب سے ناوجانہ آرہ اسцы国 کے چرچہ١ پر بلایا گیا میرے آقا نے پنچا کہ چرچہ آقاس اپنے بیوہ کے پاس جانا چاہتے ہو اپنی بیوی کے پاس جانا چاہتے ہو اپنے وعدوں میں جانا چاہتے ہو کہا پتیجے کیوں نہیں جانا چاہتا ہوں کہا پھر فدیہ دو اور اپنے گھر چلے جاؤ تو حضرت پہ پاس کیسے لگے مزیجے تم جانتے ہو جو کچھ میرے پاس تھا میں نے جنگ میں ڈھوک کیا ہے مالِ غنیبت میں تمہارے پاس جلا گیا ہے اب میرے پاس تو کوئی بات کوئی چیز بجی نہیں میں تمہارے خدمت میں کیا پیش کر سکتا ہوں آپ نے فرما کوئی بات نہیں اگر اس وقت نہیں ہے آپ مکہ چلے جائیں وہاں سے جا کے بھی ہم آپ کو اعتماد کر لیتے ہیں کہاں بکے میں میں کچھ نہیں میرے گھر میں تو کچھ بھی نہیں جو کچھ تا وہ جنگ میں میں نے چھوک لیا ہے میرے آخرین صلبر تھا خدا دارے صلیم کے دریائے رحمت میں جوش آیا فرمایا جچا راز کھولنا میرا کام ہے دنیا دینا میرا کام ہے جچا یاد کرو وہ لمحے جب جب جنگ کے لیے نگت رہے تھے تم نے میری جنگ کے لیے صلیم کو پیچھلی پوٹنی میں گلایا جتنے پیسے تھے جتنے دراہے موزی نام تھے جتنے جوافی کو جواہر تھے ان کی تم نے تین دھیرییاں بنائی تین دھیرییاں تم نے بنائی ایک دھیری بڑی بنائی دو دھیرییاں تم نے چھوٹی بنائی اور تم نے کہا اگر میں واپس آ گیا تو اپنے بچوں کے درمیان آپ کے خود یہ تقسیم کر لگا اور اگر میں نہ آ سکوں میری موت ہو جائے تو پھر بھی یہ بڑی دھیری چھوٹے بیٹے کو دینا اور بڑی دھیرییاں یا چھوٹی دھیرییاں بڑے بیٹوں کو دے دینا ادناکہ بہترین ادھر مقام شاہدیم کی شان لکھنے والا نبی بول رہا تھا جنابِ عباس کی آنکھوں سے خانسون نیکل رہے تھے اور پسپکہ بگنات اور پھل رہی تھی جنابِ عباس کہتے ہیں کھٹے ہٹھ رہے ہیں باق سمجھا نہیں ہے حقیمت آشان ہو گئی ہے پہلے کو ہم سمجھ نہیں شکے آج پتا چلا ہے ادناکہ دینے میں بیٹھ کے مجھے کو بھی آگتے ہو یہی وہ علم ہے علمِ لدنی جس کو کہتے ہیں اور یہی وہ غیب ہے علمِ غیب سننی جس کو کہتے ہیں حضراتِ محترم اللہ نے ہمارے نبی کو مقامِ شاہدیت سے نمازہ ہے اور کسی کو علمِ غیب کہا جاتا ہے حضرتِ عباس نے حضور کا علمِ غیب دیکھ کر کلمہ پڑھ گیا تھا میں آپ کی حضور میں جو پیغامت کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ابھی ہم یروف کے لیے دیکھ لے والے ہیں سب سے پہلے میرا داپ ہمیں دیکھ رہا ہے ہمارے دلوں کی دھنکنوں کو جانتا ہے انہوں علمِ غیب بیدا کے سرور ہے دوسرے نمبر سے ہمارے آقا ہمیں دیکھ رہے ہیں ہمارے آقا ہمیں دیکھ رہے ہیں کون کس طرح چل رہا ہے کون کس طرح ضرور پڑھ رہا ہے کس کی ذکنیں کیا کہہ رہی ہیں کس کی ہمیں دیکھ رہی ہیں کس کے سیدے میں کیا خیال کر رہا ہے ہمارے آقا بھی ان ساری باتوں کو جانتے ہیں لہذا ہم نے احتیاط سے چلنا ہے ہم نے اپنے اپنے عوال کو درست رکھنا ہے اور یہی سے پریکٹس کر کے یہ بھی فریشر پورٹس کرنے کے بعد پھر اس کو اپنی باقی ساری دنگی کے اوپر اپنے لائے کرنا ہے اور جہاں بھی ہم جائیں ہمیں شرم آنی تاہیے کہ میں گلتی نہیں کروں گا مجھے شرم آتی ہے میرا رب بھی مجھے دیکھ رہا ہے میرا رسول بھی مجھے دیکھ رہا ہے چند باتیں اور بھی ارس کو کرنا چیئے لیکن میں آج انہیں دو چیزوں کے اوپر اختفا کرتا ہوں میرا دوستھو آئیے چلتے ہیں سوہ منزل چلتے ہیں آؤ ملک بات کی گلیوں کو گواہ بناتے ہیں یہاں سے کبھی کو شاہے چلے تھے آنکھو میں آنکھ سے اور گھر میں مصطفیٰ قریب صلی اللہ علیہ وسلم کا جاتا اور دردتے ہوئے مصطفیٰ کے قید جاتے ہوئے یہ کہتے ہوئے جا رہے تھے مصطفیٰ جانے رحمت بے لازم سلام شماع وزمی برایت بے لازم سلام مصطفیٰ جانے رحمت 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 بے لازم سلام شما اے قدر میں ہدایت ہوئی اللہ علیہ وسلم